وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا أَمَّا بَعَدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكِ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمًا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ وَقَالَ تَعَالَى رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَایُنِ قُرَّةَ عَایُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ دروش ریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إِنَّكَ حمیدٌ مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إِنَّكَ حمیدٌ مجید قابل صد احترام میرے بزرگو عزیز و دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ برحردار محمد فہد اور دیگر انتظامیہ حادہ جو آج کے اس جلسے کی بڑے چھوٹے سنبھل کر میزبانی کر رہے ہیں اور خصوصا ہماری وہ مائے بہنیں جنہوں نے ہمارے لئے کھانے کا انتظام کیا اور وہ ہمارے بھائی جنہوں نے جمع جوڑی کر کر یہ پروگرام سجایا اور آنے والے مہمانوں کی حوصلہ حفظائی فرمائی اگر آپ کے اس عمل میں بھی خلاص ہو جائے اور صرف یہ اللہ کی رضا کے لئے ہو تو قیامت کے دن عذابوں سے چھٹکارے اور نجات پانے کے لئے ہی کافی ہو جائے گا اِنَّمَلْ عَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عَعْمَال کا دار و مدار نیت پر ہے جب کوئی نیک عمل کریں تو اندر جھاک کے دیکھ لیں اس عمل سے میرا دل کتنا خوش ہو رہا ہے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے اگر دل خوش ہونے لگ جائے اور لوگوں کی واہ واہ جی جی حضوری سن کر اور مزاج کے اندر خوشی پیدا ہو تو سمجھو اس عمل میرے آ رہی ہے اور اگر نیکی کر کر استغفار کی عادت پڑ جائے کہ اللہ اس قابل تو نہیں تھا آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی توبہ استغفار کرتا ہوں اللہ جو کمیہ رہ گئیں اس توبہ کی برکت سے اپنے کرم سے تو پوری فرما دے اور آئندہ اللہ مجھے تسلسل کے ساتھ وہ عمل نصیب فرما جو موت تک میں کر سکوں زندگی میں ایک مردبہ نہیں انسان کی ہدایت کے لئے اللہ نے اپنے مقرب ہستیوں کو جنہیں انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے دنیا میں مروض فرمایا نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا مولانا حضرت عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اپنے اجتماعات کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ پہلے نبی دنیا کے اندر آتے ہدایت بھی لے کے آتے اور ہدایت والا کام لاتے نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہدایت بھی چلی جاتی ہدایت والا کام بھی چلا جاتا اور ہدایت والے کام کے کرنے والوں پر اللہ کی جو رحمت ہوتی وہ بھی چلی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے نبی بنا کے بھیجا تو آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے ہدایت بھی رہی ہدایت والا کام بھی باقی رہا اور جو بندوں میں ہدایت والا پیغام پوچھاتا رہے گا اللہ کی رحمت اس پہ قیامت کی صورت آتی رہیں گی ہم سارے کام کر رہے ہیں یہ کام ہم نے صرف ایک جماعت کے سپورٹ کر رہے ہیں نمازیں سب پڑھ رہے ہیں روزیں سب رکھ رہے ہیں اگر یہ قرآن کا حکم ہے تو یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت لنناس ترین امت ہو جو اپنی لئے نہیں آئی لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو تمہارا کام نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اب آپ سوچیں اور میں بھی سوچوں کہ صبح سے ہم نے کتنی نیکی سنی اور کتنی نیکی کا حکم دیا کیا ہے ہم نے نیکی کا حکم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دیا نہیں دیا تو اللہ سے معافی مانگی کیا نماز کے لئے جو ازان ہوئی مسجدوں میں اس کی آواز ہمارے گھروں میں صرف میرے کانوں تک آئی کہ سب تک آئی تو اس ازان کو سن کر صرف میں مسجد میں آئے کہ میری بیوی نے چولا چھوڑا میرے بچوں نے بستر چھوڑا میری بیٹیوں نے صفائی چھوڑی میرے بزار والوں نے کام چھوڑا سلائی کرنے والی نے سلائی مشین چھوڑی اگر نہیں چھوڑی تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان تک اس پیغام کو پہنچانا اگر وہ اس کام پر لگی نہیں اور آپ چھپکے سے ٹوپی اور رومال اٹھا کے آگئے تو نماز تو پڑھنے کا سواب ملے گا نیکی کی دعوت جو آپ نے نہیں کی آپ کو اس کا گناہ ضرور ملے گا میرا معبو ان سے کہو کہ اپنے اہل و یال کو اپنے کنبے کو نماز کا حکم کریں اب آپ بتاؤ بھائی صبح سے کس نے بیوی کو کہا اس کے ہاتھ کی روٹی دس دفت تو پوچھ لے روٹی کب پکے گی دس دفت تو پوچھ لے ابھی کتنی دیر ہے میں نماز پڑھنے جانا ہے اندر سے آواز آئی تھی اب بینوں روٹی دے ازان ہونوالی ہے ڈیگر کا پتہ ہے سویتے اور نواشے کا پتہ ہے یہ بچوں کا نہیں پتہ کہ مسلح جو میکے سے لے کی آئی تھی آج تک اسے کھول کے نہیں دیکھا مدینہ سے جو جائے نماز لائے تھے اس پر سجدے جائے نماز تو گھر میں آگئے اس پر سجدے کی توفیق نہیں لی تو اپنے گھر والوں کو بھائی نماز کا حکم کرو یہ میرے نبی کی صیرت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ایک پیغام ہے ازواج متحرات کو دیکھا فرمایا تحجد کی پبندی کرو اتم سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے زیادہ نیند آتی تھی تو میں اپنے سر کے بالوں کو گوڑ کر جوڑا بنا کر اس پر کوئی رسی بان کر اوپر کلی پر بالوں کو لٹکا دیا کرتی تھی رسی کچھ طرح جب نماز کی حالت پر مجھے نیند آتی اور میں گرنے کو ہوتی تو میرے بال کھچتے تو میری نیند ختم ہو جائے کرتی میرے محترم دوستو آج امت کا تقریباً اسی پچاسی فیصد طبقہ بے نمازی ہے اور جو پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ایک فیصد بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ پتہ ہو کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیوں نماز پڑھوا رہے ہیں پچاس پچاس سال امام صاحب کے پیچھے کھڑوتے نماز پڑھتے گزر گئی لیکن نہیں پتہ کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ میں کیا کہا اور اس کے جاتے صورت ملائی تو کیا کہا اور مجھے نہیں پتہ میں نے تیعات میں کیا کہا اور دعا کنوت میں میں نے کیا پڑھا اور میں نے تشہود میں کیا پڑھا اور صورتوں میں سبحانہ رب العالی پڑھنے کے بعد سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العظیم میں میں نے اللہ کو کس نام سے مخاطب کیا اور کس مقام سے مخاطب کیا ہمیں یہی پتا تو یہی ہماری بدنصیبی ہے کہ کلمے والی دولت تو لے کے آئے ہیں لیکن حالت زندگی کی ایسی ہے بغیر کلمے کی دولت سے جا رہے ہیں کامیاب تو وہ ہے جو کلمے والی دولت لے کے آئے ہیں یا کامیاب وہ ہے جس دنیا کی زندگی میں کلمے والی دولت ملے اور اسے کلمے والی دولت کے ساتھ جائے اصل کامیاب وہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ کامیابی کا میار جو بھیجا آپ نے آگے جو آپ کی کمائی ہے اس پر ملے گا وہ میار کیا ہوگا جب اعلان ہوگا جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوگی یہ کامیابی یہ جو تمہیں چمک دمک نہ ضراری یہ سارا دھوکے کا گھر ہے یہ ٹپ ٹاپ اور یہ ٹشن یہ مکان یہ ہویلیاں یہ مال ڈھور یہ پیسے یہ فصلے اللہ مَتَعُوْلُوْدُوْخَے کا گھر ہے کئی ان کے پیچھے لگ کر اپنے کلمے ایمان کا سودہ کر دیا اور کئیوں نے کلمے ایمان کے پیچھے ان چیزوں کا سودہ کر دیا جنہوں نے کلمے ایمان کو قبول کر کے ان چیزوں کا سودہ کیا اللہ نے انہیں اپنی رضا کا فیصلہ قرآن میں سنایا اور جنہوں نے بھائی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھا اللہ نے اپنی نرازگی کا فیصلہ انہیں قرآن میں سنا دیا اب قیامت آ سکتی ہے خدا کے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے جو کہا جو سنایا وہ لکھ دیا گیا اور جو حکم ہو قیامت تک وہی حکم چلے گا اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی میرے محترم دوستوں جلگو اپنے باغوں کی حالت بہت اچھی کی اپنی فصلوں کی حالت بہت اچھی کی بزار میں چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں کمکمگ لگاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں سنیری جھالرے لگاتے ہیں تو کیا سنیری جھالرے اس سے جو ہے پیسے آتے ہیں نہیں آپ کی دکان کی ڈیکوریشن کو دیکھ کر جگمک کو دیکھ کر خوبصورتی کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی گھاکا جاتا ہے خواہ اس نے کچھ نہ لینا ہو تو میرے محترم دوست حبزرگو آ کر پوچھتا تو ضرور ہے اگر وہ نہ لینا ہو نہ پوچھنا ہو تو پھر وہ دور سے دیکھ کر اس دکان کو ایک دو منٹ دیکھتا ہے پھر دوسرے کو کہتے ہیں یار نئی دکان کھولی ہے نئی دکان کھولی ہے تو کیا جس طرح ہم دکان کے اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں ہمارے گھروں کے خوبصورتی بھی بڑی ہوئی ہے بچوں کی زندگیوں میں بیوی کی زندگی میں میری زندگی میں اپنی گھر والیوں سے جا کے پوچھیں تمہیں حیض اور نفاس کے مسائل آتے ہیں ان سے پوچھیں پاکی ہونے کے بعد پھر نہ پاکی ہو اس کے مسائل کیا ہیں اگر تم وقت سے پہلے پاک ہو جاؤ تم نماز پڑھ سکتی ہو کہ نہیں پڑھ سکتی ہو اپنی بیوی سے پوچھو کہ تجھے مسنون دعائیں آتی ہیں آج تنہیں تسبیح جو اتنی ساری گھر کے اندر ٹانگ رکھی ہیں کبھی اس کو ہاتھ کی اگلیوں پہ پڑھا کیا وجہ تھی سبحان اللہ کہیے بیٹی ہے فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کس کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عورت خدیجت القبرہ ماں ہے حضور باپ ہیں خاتم النبیین اللہ کے پیغمبر نے ان کو یہ کیوں بتایا کہ ہر نماز کے بعد تیتیس مردبہ سبحان اللہ تیتیس مردبہ الحمدللہ تیتیس مردبہ اللہ نماز اکبر یا چونتیس مردبہ پڑھ لیا کر یہ آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خامد کے ساتھ اور آکر اس کی تھی کہ ابتھک جاتی ہوں سارا دن کام کرتے کرتے اور میری کوئی ملازمہ بھی نہیں ہے علی کے اونٹ کو چارہ بھی خود کوٹ کے ڈالتی ہوں گھر کا سارا کام بھی میں خود کرتی ہوں اور علی کے بچوں کو بھی میں سبھالتی ہوں تھک جاتی ہوں ایک خوراک کی قلت ہے جس سے جسمانی کمزوری ہے اور مالی کمزوری بھی جس کی وجہ سے خوراک گھر میں نہیں آسکتی آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسے حل بتائیں یا کوئی خادمہ یا کوئی خادمہ یا کوئی ایسا حل جو ہماری زندگی کے گزر بسر کے اندر ہمارا سہارا بن سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی جو یہ غلام جن کو میں تقسیم کر رہا تم دیکھ رہے یہ تو لوگوں کیلئے ہیں میرے گھرانہ خاص ہے میرا گھرانہ خاص ہے میں تمہیں اپنے گھر اپوالوں کو خاص دیش نہ دے دوں یا رسول اللہ فرمایا تیتیس مردبہ سبحان اللہ پڑھا کر تیتیس مردبہ اللہ الحمدللہ پڑھا کر تیتیس مردبہ اللہ اکبر پڑھا کر یہ تیری ساری دن کی تھکان کو ختم کر دے گا یہ دنیا معافیہ سے بہتر جو پڑھے گی اللہ سے تیرے سارے مسئلے حل کرے گا اب بتاؤ بھائی ہم نہیں پڑھتے مسجد کا امام نہیں پڑھتا بے شرمی کی بات نہیں پڑھتا مسجد کا امام بھاگتا ہے پتہ بھی کہ نمازی کہتے ہیں پہلے ہم بھاگیں مسجد کا امام کہتے ہیں میں بھاگوں دوڑنے کوشش کریں گے لفلوں کا تو بہت معاف کرنا معذرت کے ساتھ گھر میں شاید پڑھتے ہوں مسجد میں تو نظر نہیں آتے ہیں جب عشاء کی سنتیں مسجد کا امام نہیں پڑھے گا مقتدی کہاں پڑھے اثر کی سنتیں مسجد کے امام موزر خادی میں پڑھیں گے تو مقتدی کہاں پڑھیں گے خدا کے واسطی یہ بھی نماز ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی فضیلت بتلائی ہے ہم تو آسان سے ایک بول بولتے ہیں سنت ہی ہے کر لو سواب ہے نہ کرو گناہ کوئی نہیں اتنی ہلکی سنت نہیں جتنے ہم نے آپ سمجھنے سمجھے روٹی ہے نہ کھاؤ پانی ہے نہ پیو پشاب ہے نہ کرو اللہ کی قسم ایک نبی کا طریقہ ترازو کے دو پلڑے ہوں ایک نبی کا طریقہ پلڑے میں رکھ دو دوسرے میں پوری کائنات رکھ دو تو کیا خیال ہے حضور کے طریقے والا پلڑ ہلکا ہوا بھاری ہو جائے گا تو آپ کیوں کہتے ہیں سنت یہ پڑھو تو سواب قیامت کا دن ہوگا فرضوں میں کمی ہوگی نیکیوں میں کمی کیا کریں گے تو نفل جو پڑھ رہے ہوں گے ان کی برکت سے اللہ ان کمیوں کو پوری فرمائیں گے ہمارے فرضوں کا نہیں پتا بدنصیبی کی بات ہے مسجدوں کا جلدی بند ہو جانا اگر کھولیں ایمان اتنا کمزور لوگ پہلے دل چرائے کرتے تھے اب لوٹے چلوارے بدنصیبی کہنے بندہ میرا دل لے گیا ہوں تو لوٹا لے گیا ٹوٹیوں اتار رہے ہیں ان کی فکر کون کرے گا ایک بندے نے مسئلہ پوچھا اور مسئلے پوچھا کہ ایک بندہ نمان نہیں پڑتا اس کے لئے کیا حکم ہے فرمائے کازی نہ بن تو دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کازی بن کے نہیں آیا دائی بن کے آیا کازی بن کے فیصلے نہ کر بلکہ دائی بن اس کی منت سماجت کر جو تبلیق کا مزاج ہے ایک ہے اخلاق حسنہ ایک ہے اخلاق کریمانہ ایک ہے اخلاق عظیمہ یہ عظیمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا اخلاق کریمانہ اخلاق حسنہ یہ اخلاق حسنہ ہے ہاتھ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ کان کا بدلہ کان ناک کا بدلہ اگر معاف کر دے تو تیری بہربانی ورنہ جتنا تجھے ستا ہے اتنا تجھے ستا سکتا ہے یہ تجھے حکم ملا شریعت نے اجازت دی اور عیسائیوں پر جو حکم آیا تھا وہ کیا کرتے تھے وہ جو ایک وہ پہاڑی وائز عیسی علیہ السلام نے دیا ہوگا کہیں پہاڑ پر چڑکے تو اس وائز میں یہ تھا واز میں یہ تھا کہ بھئی اگر تجھے کوئی تقلیف پہنچے یا تقلیف پہنچائے تو اس کو معاف کر دے یہ اخلاق کریمانہ ہے پہلا بدلے کا بدلہ حسنہ عظیمہ عظیمہ کیا ہے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی تقلیف پہنچاوے تو اس کو معاف بھی کر دے اور مارنے والے کا ہاتھ بھی چوم لے یہ حضور کے اخلاق ہے دعوت و تبلیغ کا مزاج حض مولانا محمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ ایک بندے نے مارا آپ نے ایک بندے کو کندے پہ ہاتھ لگا گیا بھائی بات سن لے اس نے کہا علیہ السلام اب تو تنہیں حمد کر لی میرے کپڑوں میرے وجود کو ہاتھ لگانے کی اب تنہیں لگایا تو میں ماروں گا تیرے لٹھ اگر تنہیں ہاتھ لگایا حض مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ پیروں میں بیٹھ گئے اور اس کے پیروں کو پکڑا فرمایا کندے پر ہاتھ لگانے پر لٹھ مارنے کا کہا پیر پکڑنے پر تو لٹھ مارنے کا نہیں کہا تھا دل مولے نہ آج جو آپ تماشا دیکھتے ہیں میمروں پر لڑائی کا آپ کیا زمبرگے لڑائیں اگر کوئی افعام اور تفہیم کی بات کر اسے کہتے ہیں زیلو کیلم ہی کوئی نہیں اسے پتہ ہی کوئی نہیں آپ حضرات یہاں لینے کے آئے ہو کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے واقف نہیں کیا آپ کو نبی کے مراج کا انکار ہے کیا آپ نبی کی حلیمہ کو نہیں جانتے کیا آپ نبی کی ماں آمنہ کو نہیں جانتے کیا بچپنے میں امہ اببہ کی وفات کو نہیں جانتے سارے زیت تذکرے پتے ہیں اب کیا لینے کے جب سب کچھ کیا آپ کو پتا ہے سارے عالم ہیں تو لینے کے لئے آئے جس ماحول سے آپ نکل کر یہاں آئے کم آسے کم ایسی بات ہونی چاہیے کہ اس ماحول میں جب آپ واپس جائیں تو آپ کی زندگی میں چلو سو فیصد نہیں ایک فیصد تو تبدیلی آنی چاہیے وگر نہ آپ یہاں سے جائیں جو اتا پہنتے ہوئے کہ مولوی پکھا ہی مار دیتا بڑی دیر میں جلزہ ختم کیا ایک فیصد زیادہ نہیں ایک فیصد تبدیلی ہونی چاہیے کتنا خرچہ کیا فاد اور اس کے ساتھیوں نے علماء ساتھ رہے تو اتنے حضرات اپنا وقت آپ کوئی فارغ لوگ ہو مسروف ترین لوگ ہو اس وقت میں آپ دو وقت کی روٹی حلال کی کمانا یہ بہت بڑی مسروفیت ہے اس معاشرے میں جگندی تحظیب عروض پر ہو وہاں حلال کی روزی تلاش کرنا بہت بڑی محنت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت بڑی مسروفیت ہے اپنی آگ کو بے حیائی سے بچانا بہت بڑی مسروفیت ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جنم کی آگ سے بچانا یہ بہت بڑی مسروفیت ہے یہ کوئی ویلوں کا کام ہے بہت موچی کام تو کمہ سکمہ یہاں سے تھوڑی بہت تبدیلی لے کے جانے چاہے جس نبی کی صیرت کے لیے اور بیان بھی ربی الاول کے مہینے میں ہو مطلب کیا کہ یہ نبی کی ملاد کا ولادت کا مہینہ جس نبی کی صیرت کو سننے آئے ہو اس نبی کی صیرت کو پنا کر آپ سے کوئی بچھر چار گھنٹے نظر نہیں آئے تو جلسہ تھا جلسہ تو چھتیس ہو رہے ہیں آپ کے علاقے کے اندر آج بھی تین چار جلسے ہیں کمہ سکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب صبح سے بیٹھے ہو اب اٹھ کے جاؤ کمہ سکم تھوڑا سا چلو نہ پنانے کی دل کرے خیال تو آنا چاہیے یہ کیا غلطی ہے کہ مجھے پنانا چاہیے ہم اپنے بالوں کا ہولیا اپنے جسم کا ہولیا اپنے لباس کا ہولیا ہمارے بچے کو نہیں پتا بلکہ میں ہر مسجد کے مولی صاحب سے موضبانہ عرض کروں گا کہ ہر مہینے ہر ہفتے اور پندرہ دن بعد اپنی مسجد میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھیں ضروری ہے کہ آپ نے تنے بڑے سونڈ بلانے کہ آپ غیر سپسیب کر کے نہیں بولا جاتا ضروری ہے آپ نے عبدالحنانی کو بلانا یہ کوئی عالم کم ہے وہ عالم کم ہے یہ عالم کم کم میرے زیادہ پڑے دکھیں میں تو ان کی جوتیوں کی خاگ ہوں بہت زیادہ آپ انہیں استعمال کیوں نہیں کرتے آپ نے ان کو ماں باپ سے دور کیا بہر بھائیوں سے دور کیا رشتہ داروں سے ان کو آپ نے بہت دور بیٹھنے کے لیے بھیجا چٹائیوں پر بیٹھ کے علم دین حاصل کر کے آئے کچھے پکے سالن لوٹییں کھا علم دین حاصل کر کے آئے آپ ان کی صلاحیتوں کے استعمال کریں آپ کیوں نہیں ان کی صلاحیتوں کے استعمال کرتے آپ درس قرآن سننے کی عادت ڈالیے لیکن یہ بچارے سنایا کس کو سنتا ہی کوئی نہیں ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے صبح میں اے رات تاکہ پتہ لگے قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں آیا ہماری زندگی کے اندر تبدیل اللہ نے کے لیے آیا ہر مسجد میں حدیث کا درس ہونا چاہیے پانچ منٹ کے ایک حدیث ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کہ یہ عمل تھا اللہ کے نبی سردی میں یہ کرتے اللہ کے نبی گرمی میں یہ کرتے آپ اس تنجے کے لیے جاتے تو یہ کرتے آپ کا کھانا ایسا تھا اپنے گھروں کے اندر ان کتابوں کو لے کے آئیے تاکہ آپ کو بچوں کو پتہ لگے کہ خاتم النبیین جو قادیانی پوری دنیا کا کفر اللہ کا شکر ہے کل مینار پاکستان پر اکٹھے تھے اور اللہ کا شکر ہے قادیانیوں اور ہم نباؤں کو اور قادیانیوں کو شعباشی دینے والوں کو کل جواب مل گیا اللہ کے بلو کرم سے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ حضور کے خاتم آپ کی ختملود کے چوکی دار موجود ہیں یہ صرف شہروں میں نہیں گلی کونچوں سے نظر آئیں گے پوری دنیا سے پاکستان سے الحمدللہ منار پاکستان پہنچے چار چار گھنٹے لوگ پہ دو دو سو کلومیٹر لوگ پیدل چل کے آئے ہیں دو دو سو کلومیٹر لوگ اس سے بھی زیادہ ہے صرف حضور کی محبت میں صرف آپ سے محبت ہے آپ کے کردار سے محبت کیوں نہیں آپ کے لباس سے محبت کیوں نہیں آپ کے رہنے سینے سے محبت کیوں نہیں آپ کی مزاد سے محبت کیوں نہیں رڑے کا مالہ سارا اللہ نے فیصلہ فرمایا سلام فیصلہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حبیب تیری عطاعت میں میری عطاعت ہے جو تجھے تیری عطاعت نہیں کرتا میں اس کی عطاعت قبول نہیں کرتا ختم بات تیرے طور طریقے کو تیرے حال کو تیری قیل قال کو تیرے چہرے کو تیرے کردار کو تیری معاشرت کو تیرے کردار تیرے گھر کو تیرے عصوہ کو تیرے مبارک طریقوں کو تیرے اخلاقوں کو جو میں نے تجھے دے کے بھیجے جب تک تیرے کلمہ پڑھنے والا ان کو قبول نہیں کرے گا میں اللہ اس کا ایمانی قبول نہیں کروں گا جس نے نبی کی تابداری کی حقیقت میں اس نے اللہ کی تابداری کر لی حضور کے طریقے کو چھوڑ کر نماز نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر سکات نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر اچھا دیئے تو اللہ کی نا فرمانی ہے اللہ گہ رہے ہیں میرے بہترم دوستو بزرگو اپنی زندگی کے اندر تبدیل ہی لاؤ اپنے گھروں میں تبدیل ہی لاؤ آپ کے پاس میرے عزیزو کوئی کپڑا آئے گا مارکیٹ کے اندر لینے کے لیے جاؤ گے یہ میرا بو بکر بیٹھے دکان ہے مارے میں کپڑا رینے کے لیے جاؤ گے سب سے پہلے پوچھو گے پاکستان کا کہ چائنہ کا وہ کیا کرے گا آپ کو تصویر اتار کے دکھائے گا وہ آپ کو کپڑے کا یوں کر کے کنارہ دکھائے گا اور کہے گا دیکھو جی میڈین چائنہ لکھا ہوا آپ پاکستان کا نہیں ہیں بدنصیبی اس امت کی اس نے اپنوں کو تو قبول کبھی کیا ہی نہیں ہر چیز اس نے بھار قبول کی رحمت والے نبی کے ہم رحمت والے نبی ہمارے جس طرح کپڑا اپنا پسند نہیں کیا لباس اپنا پسند نہیں کیا کھانے پینے کے برتن اپنے کسی پسند نہیں کیے اس طرح کردار بھی اس نے اپنوں کا پسند نہیں کیا ہے دوسروں کا کیا اللہ کے نبی کا کیا ہی نہیں اس نے مائک والا اپنے مائک کی پہچان کرائے گا سونڈ والا اپنے سونڈ کی پہچان کرائے گا موبائل والا اپنے موبائل کی پہچان کروائے گا جوتے والا اپنے جوتے کی پہچان کروائے گا ہر کوئی مونو گرام دکھائے گا ڈبے کے پیچھے نشان اور مور دکھائے گا اور کہے گا یہ میڈن تائوان سے آیا جپان سے آیا چائنہ سے آیا اوہ لوگوں جو اس وقت تمہارے پاس لباس ہے کوئی کہے گا چائنہ سے آیا کہاں سے آیا لیکن الحمدللہ ان جیسے علماء کے ساتھ مجھے فخر ہے کوئی میری پگڑی کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے آیا کوئی لباس کے بارے میں تحمد کے بارے میں پوچھے گا کوئی کھلے آستین گلے کے بارے میں پوچھے گا کوئی چکور دامل کے بارے میں پوچھے گا کسی کے لباس کے کنارے پر میڈن چائنہ تامان لکھا ہوا الحمدللہ میرے لباس کے کنارے پر میڈن مدینہ لکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا لیکن میں نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا لگتا ہے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو پڑھا بھی اور آپ کو سنا بھی اور آپ نے اپنے بڑوں سے اس لباس کو پایا یہ طریقہ یہ لباس مجھے اچھا آیا میں نے اپنے بڑوں کے لباس کو اپنے لباس کے اندر تبدیل کر لیا اگر میں یہ چڈہ کچھا پہن کے آ جاتا ٹروزر پہن کے آ جاتا ہافستین کی شڑ پہن کے آ جاتا اللہ نہ کرے سر کے بالوں کی پوزیشن خراب کر کے آتا داڑی مڈا کے آتا رب اکبر کی قسم تمہارے میں سے کوئی بھی مجھے ممبر رسول پر بیٹھنے نہ دیتا آج میرا عزیزو اتنا بڑا جو چار فرطم نے مجھے اونچہ اٹھایا یقین جانو یہ میرا عزاز نہیں ہے آمنہ کے لال کے طریقوں کا کمال ہے پھر ہر کوئی بندہ مجھے ملے گا حضرت صاحبہ دعا فرماؤ سلوات پڑھ دو شیرنی پڑھ دو چنے پڑھ دو پانی پڑھ دو دم کر دو حضرت صاحب یوں کر دو تم کیوں دم نہیں کرواتے تمہارے سے کیوں دم نہیں کرواتے بیوی تمہاری دم میرے سے کروائے گی بچہ تمہارا دم میرے سے کروائے گا اببہ بیمار دم میرے سے کروائے گا بھائی بیمار دم میرے سے کروائے گا اسے پکا یقین ہے میرا دم پکا ہوگا اسے پکا یقین ہے میری دعا قبول ہوگی نہیں 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 میرے ظاہر کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنے حق میں دعا بھی میرے سے کروار ہے کہ اس کا ظاہر مدینہ والے سے ملتا ہے اس کے ظاہر پر میڈن مدینہ لکھا ہوا ہے رب اکبر کی قسم ہے اسلام ظاہر کا مکلف ہے اندر جو ہے وہ اللہ جانے اللہ کا بندہ جانے لیکن اپنا ظاہر ایسا دکھا دے اپنا کردار ایسا دکھا اپنا لباس ایسا دکھا تجھے دور سے دیکھ کر میرے عزیز ہو کوئی راجڑ نہ کہے کوئی ملک آبان نہ کہے کوئی پتھان نہ کہے بلکہ جس کی نظر پڑھے وہ جو ترکیردار کو دے کر دور سے کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے سل اللہ علیہ وسلم سکھ کو بتانا پڑتا ہے میں سکھوں ہندو کو بتانا پڑتا ہے میں سکھوں عیسائی کو بتانا پڑتا ہے وہ ہر وقت سٹائل اپنے گلے کے اندر میرے عزیز ہو عیسائیوں والے لے کے بھرتا ہے مسلمان کو کیا ہوا ہے اتنا بے سرم کیوں تجار ہے رب اکبر کی قسم ہے جس کے طریقے پر جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آئے کرتا تھا آج مسلمان کو اس نبی کا طریقہ ہی پسند نہیں آرہا ہے داڑی ایک نبی کی نہیں سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کیوں امت نہیں رکھتی کیوں بغاوت کر رہی ہے کہ اہمیں یہ جتماحتوں کا مرودتے ہیں جب میرے عزیز ہوئی ازرائیل نے ہاتھ کو مرودا خدا پاک کی قسم ہے تم دنیا کے سات سمندروں کے پانی پیو تمہاری پیاس نہیں موجھے گی خوب جان لو داڑی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا شرط ہے زیادہ رکھو تو تقویہ ہے کم رکھو تو فتوہ ہے ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے زیادہ رکھو تقویہ کی نشانی ہے کم رکھو گے تو اس پر علماء کا فتوہ ہے داڑی مڈانے والا رکھ کر کٹانے والا ہر وقت کبیرہ گناہ کے اندر رہتا ہے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا جمعہ کے فرض پڑھ رہا داڑی کٹی ہوئی نماز کا ثواب بھی مل رہا ہے کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے بیت اللہ کے اندر تواف کر رہا تواف کا ثواب مل رہا ہے کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے حرم کے اندر بیٹھا ہوا میرے عزیزو بیت اللہ کی زیارت کا سواہ مل رہا ہے کبیرہ گناہ کبیر تقاب ہو رہا ہے عرفات کے میدان میں جب وقوفی عرفات بندہ دو منٹ کا کر لے اے صاحب میرے عزیزو گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کی دنیا سبزامہ کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو لیکن اگر وہاں بھی داڑی کٹا کے بیٹھا عرفات کے میدان کا سواہ مل رہا ہے کبیرہ گناہ کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے اتقاب بیٹھو یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا نماز پڑھو گناہ نہیں چھوڑے گا ختم نبوت کی ریلی میں تم لاہور چل کے جاؤ یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا حضور کی ختم نبوت کی ریلی میں جانا اگرہ الہدہ سواب ہے داڑی کٹانا الہدہ گناہ ہے میرے بھائیوں کمہ سے کمہ آج سیرت کے عنوان پر جو تم بیٹھو کمہ سے کمہ یہ آمنہ کلال کا طریقہ لے کے جاؤ دو چار دل کے بعد تمہارے تبچیرے پر تبدیلی آئے تمہیں پتہ لگے اللہ اکبر یہ فلم دیکھ کے نہیں آیا بلکہ محمد کا ملا سن کے آیا یہ تبدیل لاؤ اپنے اندر شیشار ایک کے گھر کے اندر کنگا ہر ایک کے گھر کے اندر تیل ہر ایک کے گھر کے اندر اگر کھانا کھانے کا طریقہ حضور نے بتایا تو سر میں تیل لگانے کا بھی طریقہ حضور نے بتایا کبھی خبے ہاتھ سے حضور نے سر میں تیل نہیں لگایا خبے ہاتھ پہ شیشی انڈیلتے تھے پھر دائیں ہاتھ سے ملتے تھے کبھی سر کے دانے بائیں پھر درمیان پھر اپنی بھوہ کے اوپر اپنی موچھوں کے اسے پر پھر داڑی میں اس طرح کر کے ملا کرتے تھے لیکن یہ چھو پڑھ رہے ہیں بال موٹے ہو رہے ہیں سکری پڑھ رہی ہے جوں پڑھ رہی ہے اللہ کے نبی کے سر میں کوئی لیکھ نہیں تھی اللہ کے نبی کے سر میں کوئی سکری نہیں تھی اللہ کے نبی کے سر میں کوئی جو نہیں تھی اللہ کے نبی کے سر میں کوئی بیماری نہیں تھی رب اکبر کی قسم آمنہ کلال کا طریقہ اتنا اللہ کو سونا لگتا ہے جو حضور کے طریقے کو پنا لیتا ہے اللہ اسے ساری دنیا کے غم و سپاک فرما دیتا ہے بیت الخلا میں جانے کی دعا مسجد میں آنے کی دعا مسجد سے باہر جانے کی دعا کھانا کھانے کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا اور چلو کسی کو دسترخان پہ روٹی ملی کسی کو کسی دروازے پہ ملی کسی کو بیٹھ کے روٹی ملی یہ بھی الہدہ چپٹر ہے یہ بھی الہدہ میرے عزیزوں موضوع ہے اگر کسی کو پانی کھڑے ہو کے ملا یا پانی بیٹھ کے ملا الہدہ موضوع ہے میرے عزیزوں غریب سے غریب اس کی جیب کے اندر شیشہ ہوتا ہے امیر سے امیر ہو تو اس کی پوری دیوار پہ شیشہ ہوتا ہے ترے ترے کے بہترین مہنگے مہنگے کنگے پاس پڑے ہوتے ہیں کیا خیال ہے کہ رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانے کا طریقہ بتلایا تو چیرہ دیکھنے کا طریقہ نہیں بتلایا فرمایا میرا امتی تیرا چیرہ تیری بیوی دیکھے کوئی بات نہیں تیری ماں دیکھے کوئی بات نہیں تیرا بھائی دیکھے کوئی بات نہیں لیکن جب آئینے کے اندر تو اپنا چیرہ دیکھے یہ دعا پڑھ لیا کر اللہ جس طرح آپ نے میرا چیرہ سونا بنایا اللہ میرے اخلاق بھی ایسے سونا بنا دے لکھو بنے گھروں کے اوپر علماء اکرام سے کوئی لکھ کے دے فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کرو میری بہنیں پڑھیں میری بیٹیاں پڑھیں میری بہنوں کا چورہ تو بیوٹی پالر کے اندر بن رہا لیکن کردار دینداروں کے محول کے اندر بھی نہیں بن رہا ہے اببہ نمازی بھائی نمازی ماں نمازی بیٹی جو بیعا کے جا رہی کبھی اس نے زندگی کے اندر سجدہ نہیں کیا ہے بدینے کا مسلح تو لے کے جا رہی ہے لیکن اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو رواڑی بستی کے اندر کبھی اس نے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا محول بناو میرے عزیزو اپنے گھر کا محول بناو اپنے بچوں کو ہجام کے پاس لے کے جاتے ہو وہ فیس بھی اللہ کرتا ہے یا وہ تمہارے بچوں کے بال کاٹ کر کیا تمہیں وہ پیسے دیتا ہے نہیں پیسے بھی لے گا تمہارے لئے حرام کام کر رہا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ادھر سے گنجہ کر دیا ادھر سے بال بڑھا دیئے اللہ کی قسم سوفی ستری کا حرام ہے ادھر کنگی کر دی سوفی ستری کا حرام ہے ادھر ماں نکال دی سوفی ستری کا حرام ہے خبی طرف ماں نکالوگے یہودیوں کی علامت ہے سجی طرف ماں نکالوگے عیسائیوں کی علامت ہے بالوں کو اوپر کارو اور بیچ میں مانگ نکل جائے تو یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم فوجی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا بے بھی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین طرح کے بال مشہور ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے نہیں یہاں اللہ کے پاک پیغمبر حلق کروایا کرتے تھے بدنصیبی کی بات ہے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں لوگ حج کرنے جاتے ہیں بال نہیں کٹاتے کہتے ہیں بل اللہ اکبر وہاں جائیں گے بال دیر کے اندر آئیں گے ٹنڈ آدمی اچھا نہیں لگتا اللہ اکبر تمہیں پتہ ٹنڈ آدمی کون ہوتا ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے آج مسلمان کہتا ہے ٹنڈ آدمی اچھا نہیں لگتا عرب کی جہالت کے اندر یہ مشہور تھا جو صبح صبح کسی آدمی کی ٹنڈ دیکھ لیتا وہ اپنے کام کو ترک کر دیا کرتا کہتا گنجے کے سر کو دیکھ لیا لگتا ہے میرا کام بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا یہ جائلیتی حج کے موقع پر علماء اکرام نے فرمایا فرمایا عمرہ کرنے جاوے حج کرنے جاوے حلق کرائے گا یا بال کٹائے گا اگر بال کٹائے تو فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں اگر سر مڑوائے گا تو فرشتے آ کے اس سے بغل غیر ہوتے ہیں کتنا ہوا رکھے تھوڑے سبالوں کی خاتین انسان اتنا بڑا عجر چھوڑا ہے نہ فوجی کٹ نہ بی بی کٹ نہ سٹائل کٹ محمدی کٹ آج کے بعد بنائیں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے صحیح معنوں میں یہ غلامی رسول ہے اگر نہ خبردار تو میں کہتا ہوں بارنہ بیل اول کو بزار میں جا کے نارا مت لگانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اللہ فرمائے گا گھر کے اندر ترہ کیا کول ہے بزار کے اندر ترہ کیا کول ہے مانگ کھبی طرف نکال نہیں ہے نکالوگے کہتا نہیں سجی طرف نکال نہیں ہے بیش پہ مانگ نکلے یہ بال اوپر کی طرف جائیں یہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اب یہاں سے فاری ہونے کے بعد لوگ اپنے گھر جائیں گے یہیے نہ گھری جاؤ گے نا بھائی کوئی جا کے انشاءاللہ تعالی نہ آئے گا کوئی کھانا کھائے گا کوئی کہے گا تھنڈا پانی پی آ ہلکی برف کا پانی آئے گا کہ دہور برف پاکے لے کے آ سارے کام کرو تمہاری مرضی اپنے گھر میں جا کے سارے کام کرو ہر کام کی تمہیں کرنے کی عبدالحانان اجازت دے رہے لیکن ایک کام کرنے کی تمہیں کالی کملی والا اجازت نہیں دے رہا مولی صاحب وہ کون سا کام ہے خبردار خبردار اپنے گھر میں جاؤ تائے چاچے کے گھر میں جاؤ یا کسی پڑوسی رشتہ دار کے گھر میں جاؤ جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو اور اندر آنے کی تمہیں اندر سے اجازت نہ مل جائے خبردار تمہیں اپنے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے لا تدخلو مت داخلو بیوتن غیرہ بیوتیکم اپنے گھر میں ہے کسی غیر کے گھر میں حتی یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے جب داخلو تو پھر سلام بھی تم نے کرنا ہے چار کام کرو تمہارے گھر میں کبھی نحوست نہیں آئے گی چار کام کرو کبھی تمہارے گھر میں بے برکت نہیں آئے گی چار کام کرو کبھی تمہارے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی چار کام کرو کبھی تمہارے گھر پہ آفت مصیبت نہیں آئے گی چار کام کرو کبھی دائی بھی ہماری گھر نہیں آئے گی پہلا کام گھر میں جب جانا ہے تو زور سے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاچے کی بیٹی بیوی بنا کے لائے مامے کی لے کے آئے مر نہ جائیں گے کہ بیوی کو سلام کریں اگر میرے عزیزو اگر تجھے شرمدگی ہوتی ہے تو آمنہ کلال کو شرمدگی کیوں نہ تھی صدیق نبی کا غلام ہے غلام کی بیٹی نبی کی بیوی بنی بیرامنہ کلال جب بھی جایا کرتے اب مائش صاحب فرماتی بعد ماد میں ہوتی پہلے مجھے کہا کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ گھروں میں سلام کا روایڈ ڈالو چار کام اپنے گھر میں کرو اپنے گھر میں جب جاؤ تو زور سے کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر کے اندر خالی گھر ہو تو پھر کیا حکم ہے فرمائے پھر بھی سلام کرو رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا خالی گھر میں سلام کرو تمہارے سلام کا جواب کوئی نہ دے فرشتے تمہارا سلام اٹھا کے میرے روزے پہلاتے ہیں تمہارے سلام کا جواب آمنہ کلال محمد الرسول اللہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو دوسرا کام گھر میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پھر سورہ اخلاص پڑھنا قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ایک مرد بہ دروشری پڑھنا یعنی گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا دروشری پڑھنا بسم اللہ پڑھنا قلو اللہ پڑھنا فرما جو چار کام اپنے گھر کے اندر کرے گا اللہ اس گھر کو ہر قسم کی پریسانی سے محفوظ فرمائے گا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا جا کے حال پوچھنا دس گھنٹے بعد ملاقات ہوئی کیا حال ہیں خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے پریسانی تو کوئی نہیں میرے جانے کے بعد کوئی مسئلہ تو نہیں بنا سب سے پہلے بچے کا کیا حال ہے اسکول پڑھنے گیا تھا کالیج پڑھنے گیا تھا مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا قرآن پاک پڑھنے گیا تھا نہیں گیا تو فکر کر کہ رات جو تُو گھر کے اندر سبزی لے کے آیا تھا ایسا تو نہیں کہ اس سبزی کے اندر ملاوٹ ہو حرام کی کمائی کی شرط کی کمائی کی مشتب مال کی چھوڑ دو قبو تربازی کرنا اس کا بوجھ تمہاری نسلوں کے اوپر پڑے گا چھوڑ دو کتوں کی لڑائی کرنا اس کا بوجھ تمہاری نسلوں پر پڑے گا چھوڑ دو شرطوں کے اوپر لوڈوں کھیلنا اس کا بوجھ تمہارے امان پر تمہاری محبت پر تمہاری نسلوں پر پڑے گا یقین جانو مرگوں کی لڑائی خرگوشوں کی لڑائی کتوں کی لڑائی شرطوں کا پیسہ قسطوں کا پیسہ ایک بندہ مظفرگڑی امولتان سے کپڑے کی گانٹ لے کے آیا سردی آرہی ہے کھیس لے کے آیا بھائے بھائی کھیس کتنے کا اس نے کہا چودہ سو روپے کجوڑا یا سولہ سو روپے کجوڑا اس نے کہا لے تیرا میرا ڈن ہو گیا تجھے دو مہینے بعد پیسے دوں گا اس نے کہا دو مہینے بعد دے گا تو چودہ سو سو لوں گا اگر دو مہینے دس دن گزر گئے تو چودہ سو سے سولہ سو لوں گا وہ چودہ سو اللہ اکبر جس میں دو سو روپے ہرام کا شامل ہوا اس نے چودہ سو حلال کے پیسو کا بھی بیڑا گرک کر دیا ہے اسے نالی میں پھیک دینا مگے میں ڈال دینا اسے اپنے گھر میں نہ آنا لباس کی صورت میں اپنے بچوں کو نہ پینانا عام کی صورت میں ملک شیک نہ پلانا کھانے کی صورت میں روٹی سال نہ کھلانا دنیا کے نقصان کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں لیکن میرے عزیز و حرام کا لقمہ تندر چلا گیا تو اللہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا یہ صورت ہے اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے موچھے بڑھاؤ تمہاری مرضی لیکن اتنی نہیں بڑھانی کہ اللہ اکبر انسان اور جانور کے اندر فرق نظر نہ آئے اتنی نہیں بڑھانی کہ تمہاری موچھوں کے بال کھانے پینے والی اشیاء میں سامل ہو جائیں منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچھے کترواؤ اور داڑی بڑھاؤ امت مانتی بھی نبی کو ہے آل رسول کو مانتی ہے نبی کے حسین کو مان مان کر اپنی کمر کو ساری زخمی کر لیا لیکن ہائیری میری بد نصیبی نبی کے حسین کو مانتے ہیں نبی کے حسین کے کردار کو نہیں مان رہے ہیں یکہ محرم الحرام سے لے کر یہی حال ربیل اول کے مہینے گا یکہ محرم الحرام سے لے کر دس محرم الحرام تک دل کو مار کیڑ کے اندر اتنا پھیرایا تازیوں کو اتنا پھیرایا قاسم کی مہندی کو اتنا پھیرایا علی اسغر کے جھولے کو اتنا پھیرایا پونے چودہ سو سال کے بعد اگر جھنڈا اگر تازیہ اگر گھوڑا تمہیں بزار میں نظر آئے گا تو سیدھی ملکت حسین کی طرف جائے گا یہ حسین کا جھولا یہ حسین کے خاندان کا جھولا ہائری بدنصیبی دلدل کو پونے چودہ سو سال مارکیٹوں میں پھرا کر حسین کی دلدل کا تعریف تو کرا دیا جو کربلا میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تھا وہ سجدے کا تعریف امتاج تک نہ کرا سکی ہے بدنصیبی نہیں ہماری ہر مسلک کو میرا عزیزو ہر فرقے کو اجازت ہے پاکستان کے اندر حق اسوائے قادیانیوں کے اپنے مسلک کا پرچار کر سکتا ہے اپنے مسلک کا دفاع کر سکتا ہے لیکن مسلک کا دفاع ایک حد تک ہے اگر مسلک کا دفاع کرتے کرتے آمنہ کے لال نے جو مسلک دیا اس پر حرف آئے تو کسی کوئی دفاع کرنے کی اجازت کوئی نہیں میں اپنے بچوں سے ان بچوں سے بھی ارز کروں گا اللہ کے واسطے کالا کپڑا حرام کوئی نہیں کالا کپڑا اللہ کی قسم حرام کوئی نہیں عبدالحنان کے لئے بھی جائز ہے سب کے لئے کالا کپڑا جائز ہے لیکن یکم سے دس محرم الحرام تک کیوں باقی دنوں میں کیوں نہیں باپ مرے باپ مرے تو سال سال غم رہتا ہے ماں مر جائے بیوی شور مر جائے تو چار مہینے دس دن غم رہتا ہے حسین کیا اتنا مظلوم ہے حسین اتنا سست ہے کہ دس دن اس کا غم رہتا ہے رب اکبر کی قسم نہ دھوکہ دو حسین کی زندگی کو نہ دھوکہ دو بطول کے لالوں کو نہ دھوکہ دو زینب کے ویر کو نہ دھوکہ دو کملی والے کے نوازے کو رب اکبر کی قسم حسین اتنا غم منانے سے میرے عزیزو خوش نہیں ہوتا جتنا نانے کے طریقے پنانے سے حسین خوش ہوتا ہے یہی حال تم ربیل اول کے مہینے میں کروگے اگر میں تھوڑی سی بات کر جاؤں تو تم مجھے گستاقی رسول کو ہوگے تم مجھے وہابی کو ہوگے اللہ اکبر تم مجھے ملاد کا منکر دروت کا منکر کو ہوگے تم مجھے ولادت کا منکر کو ہوگے اللہ اکبر میرے محترم دوستو صرف بارہ دنی مسجدیں کیوں سجاتے ہو چلو ٹھیک ہے آج ممبر پر بیٹھو وعدہ کرو بارہ دن مسجدیں کم کم جھنیوں سے سجائیں گے لیکن گیارہ مہینے اٹھارہ دن اللہ کے گھر کو سجدوں کی پیشانی کے ساتھ سجائیں گے نماز کے ساتھ پیشانی کے ساتھ سجائیں گے اوہ میرے عزیزو مسجد سجانے کا تو ہر محلے والی کو فکر ہے مسجد میرے عزیزو اب آج کرنے کے لیے اس ماہ کو بھی آج تک خیال نہیں آیا جس نے ہسپتال میں جا کر چار بچوں کو چنم دینے کے لیے جگہ جگہ سے اپنا پیٹ کٹوایا ہے خدا کے واسطے زندگی میرے عزیزو پتہ نہیں موت کسی کی کہاں تک آئی پتہ نہیں میری موت اپنی جگہ سے چل گئی پتہ نہیں آپ کی چلنے والی ہے کوئی پتہ نہیں کسی کی موت کس کے پہلے اللہ سب کو زندگی دے کوئی پتہ نہیں کسی کی موت گھر پر آگئی کسی کی موت کہیں آگئی میرے بھائیو اللہ اکبر اللہ سے ہر وقت ایمان پر خاتمہ مانگا کرو اور ایک دعا تو میرے عزیزو عربی میں یاد نہیں آتی اردو میں یاد کرو اردو میں آدمی آتی سرائی کی میاد کرو ربنا لاتوزی قلوبنا بارد ازہدیتنا وحب لنا ملنا دل کا رحمہ انک انت الوہا اللہ جو کلمہ ماں کی گوت سے ملا اللہ وہ قبر کی گوت تک نصیب فرمانا بدنصیب بھی ہے میرے عزیزو ماں کی گوت سے کلمہ ملا لیکن موت کی وقت زبان سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے اللہ سے دعا کیا کرو اے اللہ چھ سال کا تھا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا شروع ہوا ستر سال تک پڑھتا رہا تانگ ٹوٹ گئی فالج کا مرض آ گیا بیمار ہو گیا ہاتھوں میرا سا آ گیا جسم میں کمزوری آ گئی چل نہ سکا یا اللہ ڈیڑھ سال بستر پہ پڑھا رہا تحجد بھی گئی مسجد کی ازانیں بھی گئی مسجد کے جمعے گئے دعا کرو ویرو دامن پھیلا کر سونے نبی کا سونہ مہینہ ہے اللہ اکبر ملاد والے نبی کا ملاد والا مہینہ ہے دعا کرو جھولی پھلا کر اللہ اللہ اگر سات سال سے نماز کی عادت ڈالی تو موت سے پہلے کا آخری سجدہ بھی اپنے گھر میں بھلا کے کروا لینا اللہ چھ مہینہ بستر پہ پڑھ کر اللہ اکبر یہ پوچھو علماء اکرام سے باپ مر جائے دیوں کو حصہ تو ملتا ہے باپ مر جائے بھائیوں کو حصہ تو ملتا ہے باپ مر جائے بیٹے کو حصہ ملتا ہے کتر کھڑا کے اعلان کراتا ہے اب بے دی مل کے تو جب پچا ہزار پہ مسید دے پچاس ہزار مدرسے کے جو باپ نے چھ مہینے نمازیں چھوڑی اس کا فدیہ کون دے گا حق ہے حق ہے باپ مرے سب سے پہلے اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اللہ اکبر سب سے پہلے بیوی کا حق دیا جائے حق مہر جو باپ نے نہیں دیا تھا پھر جو باپ کے اوپر کرزہ تھا وہ ادا کیا جائے پھر باپ نے جتنی نمازیں قضا کی اس کا فدیہ دیا جائے پھر باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے اللہ اکبر تم باپ کی وراثت کو لے کے گھر تو آباد کرتے ہو لیکن اپنے باپ کی نمازوں کا فدیہ نہیں دے کے کب انہوں کو اجار دیتے ہو یہ نبی کی صیرت ہے اگر ایک سال اببہ نے نماز نہیں پڑی تو ہر نماز کا فدیہ کتنا بنتا ہے وہ پوچھو علماء اکرام سے کہ جی کتنا فدیہ بنتا ہے ایک نماز اگر باپ نے چھ مہینے نمازیں چھوڑی تو پانچ کو چھ مہینے سزارو دو اس کا فدیہ باپ کی ملکت میں سے ادا کرو تاکہ باپ کی قبر پہ بوجھ نہ رہے اببہ نے روزے نہیں رکھے جان بوجھ کے نہیں رکھے یہ گناہ باپ کی طرح سے فدیہ دو یا باپ روزے رکھتا تھا اور پھر آخری عمر میں آکے نہ رکھ سکا دو مہینے چھوڑے دو سال کے چھوڑے روزے تو باپ کی طرح سے فدیہ دینا پڑے گا تب جا کے یہ تمہیں میرے عزیزو پانچ پانچ ہزار کا نوٹ حضم ہوگا وگرنہ میرے عزیزو اللہ اکبر پانچ ہزار کا نوٹ تو کا قیامت کے دن وراثت کے دس روپے کبھی مالک کے دربار میں حساب دینا پڑے گا اور سنو نبی کی صیرت سنو نبی کی صیرت عمل کریں گے اببہ مرہ دو ہزار چھے میں دو ہزار چوبیس ہے مرے کتنے سال ہو گئے اٹھارہ سال تبلیغ میں وقت لگایا اب خیال آیا بینوں کو حصہ دینا چاہیے اب خیال آیا فپیوں کو حصہ دینا چاہیے تو بابو اٹھارہ سال کے بعد حصہ دے گا جان نہیں چھٹے گی اٹھارہ سال میں جتنا زمین کا ٹھیک آیا تھا اٹھارہ سال میں ایک درخت تھا تیرے کھیت کے اندر جس پہ پانچ سے چھے مکھی کے اس میں مکھی مکھی لگتی تھی اور اس مکھی کی بوتلیں یاروں کو تو جاتی تھی بیٹیوں کو نہیں جاتی تھی اس مکھی کی بوتلیں عبدالحنان کو تو حدیعہ ہوتی تھی بہن کو حدیعہ نہیں ہوتی تھی اوہ بابو جتنی مکھی کھائی جتنی اکھائی جتنی بیچی اس کا بھی حصہ بہنوں کو دینا پڑے گا اور جتنا اٹھارہ سال ٹھیک آیا اگر ہر سال میرے عزیزو پانچ لاکھ ٹھیک آیا تو اس ٹھیکے کا حساب لینا پڑے گا جان کوئی نہیں چھڑنی ساڑی بہنہ سنو ماف کرتا جان کوئی نہیں چھڑنی بابو تم نے بہن کو مالکی نہیں بنایا وہ ہوتی کون ہے ماف کرنے والی مالکی نہیں بنایا یہ گھڑی بھائی نے مجھے دے دی یہ میری ملکیت ہوگی جب میرے ہاتھ میں میری ملکیت میں میرے میرے اندر آگئی میری گرفت میں آگئی اب میں اس کو توڑوں گھر لے جاؤں بچے کو دوں میری مرضی ایک دی نہیں وہ مالکی نہیں بنی وہ کیسے تقسیم کرے گی انگوٹھے لگوا ہوگے خدا کی پکڑ میں آوگے سائن کروا ہوگے اللہ کی پکڑ میں آوگے پہلے جو ملکیت بنتی ہے اللہ بہن یہ تیرا ہے یہ تجھے مالک بنا دیا تو کہتی ہے نہ ماف کر دیا پرسو آؤں گا لے کے جاؤں گا موہ پرات پھیرتا ہوں پرسو آؤ تمہیں بہن دے گی میں نے سوچا بھائی تیرے پاس تو بڑھا ہے سمجھا بیٹے کو کاروبار کرا دوں تیرے بنویوں کو بہاری بھیج دوں اللہ اکبر بچی ڈاوٹر بنی ہے اس کی سکول جو تم مالک ہی نہیں بنایا کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اس سیرت کی طرف کوئی نہیں آتا آدھی پلیٹ میں سادے مٹھے چاول آدھی پلیٹ میں نمکین چاول اللہ کی قسم یہ حضور کی سیرت کوئی نہیں جاؤ اس سے بہتر بھوک کر رہ لو اگر سیرت کے ساتھ دشمنی کر کے جاؤ گے تو قیامت کے دن جتنے چاول کھائیں گے اتنے لکملاد کے چاولوں کے حساب اللہ کو دینا پڑے گا اللہ نے سنے سنے لفظوں میں قرآن میں بیان فرما دیا آمنا کلال میں نے تمہارے لئے قیامت تک آنے والی کام یہ زندگی کے اندر کامیابی کا ذریعہ فرما دیا دو بینے تھی مسئلہ عبدالحنان سے پوچھنے نہیں آئی علی پور کے مفتی صاحب سے پوچھنے نہیں آئی گدپر کے مفتی صاحب سے نہیں پوچھا اور ہی طریقے سے میرے عزیزو یہاں کے مولی صاحب سے نہیں پوچھا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی حضرت ہم غریب غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ہمارا کوئی روزگار نہیں ہمارا بھائی بھی غریب ہے وہ ہمیں روزانہ دھاگا لاکے دیتا ہے بزار سے ہمارے پاس ذریعہ ماس کے لئے ایک چرخہ ہے دونوں بہنیں چرخہ چلا کر سود بنا لیتی ہیں پھر سود بنا کر وہ دھاگا بھائی کو دیتی ہیں وہ بزار میں بیس کے آتا ہے اللہ اکبر جو پیسے لاتا ہے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے غریبی اتنی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر چراغ کوئی نہیں چراغ ہے تو اس میں تیل کوئی نہیں تیل ہے تو اس میں پھایا کوئی نہیں دن کے اجالے میں اللہ کے سورج کی روشنی میں جب چرخہ چلتا ہے جیسے جیسے شام ہونا شروع ہوتی ہے سورج چھپ جاتا ہے اندیرہ ہو جاتا ہے ہمارا ساتھ والا پڑوسی امیر ہے شام کو جب اس کے گھر چراغ جلتے ہیں تو اس کے چراغوں کی روشنی ہماری چھت کی مڈیر پہ پڑتی ہے دیواروں کی مڈیر پہ پڑتی ہے تم دونوں بہنیں اپنا چرخہ اٹھا کر دیوار پر چھت پہ لے جاتی ہیں پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے چرخہ چلا کر سود بناتی ہیں ہم تیرے سے مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہیں پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے چرخہ چلا کر جو سود بنایا آنے والی کمائی بتا ہم پر حرام ہے کہ حلال ہے امام احمد ملہمبر رحمت اللہ لے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ظاہر و کتار روئے فرمائے یہ بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے کس باپ نے تمہاری تربیت کی کون سے استاد سے تم نے تعلیم حاصل کی وہ عورتے رو کے کہن لگی ہمارا بھائی عام آدمی نہیں ہمارا بھائی بسرحافی رحمت اللہ اللہ اوہ بھائی کیوں تم نے اپنی نسلوں کو حرام کھلایا تمہاری نسلیں تمہارے بچے تمہاری بچیاں تمہیں ترس کیوں نہیں آتا چھے مہینے کھیج پہ محنت کرتے ہو فصل نہ دے انسان کو ٹیک ہو جاتا ہے بیس بیس سال بچوں پہ محنت کی بچوں سے فصل کو فصل اچھی نہ ہوئی تمہارے سر میں دردوی نہ ہوا جس بچے کو سر میں لگا ہے سر میں تیل لگا ہے عید کے کپڑوں کے لئے لوگوں سے وہ دھار مانگ کے کپڑے لے کے آئے کیا تمہارے بچے کو کلمہ آتا ہے کیا تمہارے بچے کو نماز آتی ہے کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے اللہ اکبر وہ تمہیں نماز پڑھا سکے کیا تمہارا بچے اس قابل ہے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکے ساری باتیں چھوڑ دو کیا تمہارا بچے اس قابل ہے کہ تمہاری کبروں پر میری کبر پر میرا بچہ اللہ کو روکے دکھا سکے چار سوٹ ہی مارا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو مجھے ایسی نسل کا کیا فائدہ خدا کے واسطے اپنے گھر پر رحم کرو اللہ کے واسطے اپنی بیوی پر رحم کرو سارے دن کی تھکان تمہاری بیوی تمہاری ایک رات میں اتار دیتی ہے تمہاری بیوی تمہیں پرسانی سے خوشحالی ملاتی ہے تمہاری بیوی تمہیں تنگی سے میرا عزیزو اسحانی کی طرف لاتی ہے کہ آہ میرا عزیزو اللہ اکبر پڑوسی پڑوسی کا خیال کرتا ہے گھاک گھاک کا خیال کرتا ہے دکاندار گھاک کا خیال کرتا ہے شاگرد استاد کا خیال کرتا ہے مرید پیر کا خیال کرتا ہے شوہر بیوی کا خیال کیوں نہیں کرتا خود تو میرا زیادہ اتنا پاک صاف ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رکھ سکتی اور بیوی اتنی اللہ اکبر نامرادی کی طرف چلی گئی اسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے بیٹھو رات کو اپنی بیوی کے پاس اس کی منت کرو اس کی سماجت کرو پتہ اللہ تعالی ہستا ہے اللہ ہستا بھی ہے کب اللہ ہستا ہے مرد اور دونوں سو رہے ہو تحجد کا وقت ہو بیوی شوہر کو یوں کر کے اٹھائے اٹھ جا تحجد پڑھ لے اگر شوہر نہ اٹھے تو بیوی پانی بھر کے یوں کر کے شوہر پہ ڈال دے اور اگر شوہر بیوی کو اٹھائے شوہر نہ اٹھے اللہ اکبر تو بیوی نہ اٹھے تو یوں کر کے شوہر ڈال دے فرمایا جب بیوی مرد پر تحجد کی نماز میں اٹھانے کے لئے پانی ڈالتی ہے اللہ اس منظر کو زمین پر دیکھ کر آسمانوں پر ہسنے لگ جاتا ہے میرے محترم دوستو وزرگو منت کرو منت کرو پیر دوایا کرو خدا کے واسدے اگر عبدالحنال کے پیر دمانا سواب ہے تو شوہر بیوی کی خدمت کرے بیوی شوہر کی خدمت کرے اگر وہ تیرے لئے اپنا پیٹ پھڑوا سکتی ہے اگر اس کے سر میں در دو تو تو سر پہ دو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا تیرے باپ تیری ماں کے کپڑے دھو سکتی ہے تیرا بیڑا دو سکتی ہے تیرے جانور کے گوبر کو اٹھا سکتی ہے تو اللہ کے واسدے اس کی بیماری کب ہوئی تو کیوں نہیں اٹھا سکتا ساری ساری دات لذتے لے دس دس بچوں کی ماں بنائے اتنا تو حق ہے کہ تیرے اندر اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے اسے روتی ہوئے کو حسا دے ہمارے ہاں اگر کسی نے رولا ہے تو رولا دیتے ہیں اور مار کس کو مار رہے ہو اللہ کی قسم اس کا وکیل اللہ ہے اس کا وکیل اللہ ہے اس کا وکیل اللہ ہے قیامت کے دن یہ روتی ہوئی آئے گی اللہ اسے ورمائے گے تجھے کس نے رولایا میں نے رولایا نہیں نہیں بھوک نے رولایا نہیں نہیں پیسے نے رولایا نہیں نہیں بیماری نے رولایا نہیں کس نے رولایا اللہ اس نے مجھے رولایا سارا دل میں گرمی کے اندر اس کے لئے کرتی تھی خود سکی کھاتی سے تازی پکا کے دیتی اس نے یہ ایک بھی موٹھا بول مو سے نہیں بولا ماں کہتی ہو لوگو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَاتَ وَيُزَكِّيمُ کا پیکر بن کے آیا لیکن ساتھ ساتھ انسانیت کا جذبہ لے کے آیا ہماری ماں کہتی ہیں گھر کے اندر آتے اور کہاں سارے نبیوں کا سردار ختم نبوت کا تاجدار کہاں گھر کے اندر جھاڑو دے رہا ہے کہاں بکریوں کا دو دو رہا ہے بکریوں کا دو دو رہے ہیں اور کہاں روٹیاں پکا رہے ہیں کہاں اپنے کپڑوں کو دو رہے ہیں کہاں چوتا ٹوٹ جائے اپنے کپڑوں کو سی رہے ہیں میرے بھائیو اگر میرے عزیز و تبلیغ کے ذائقے چکھنا یہ مزاج نبوت ہے تو گھر کا کام کرنا بھی مزاج نبوت ہے اپنی گھر والیوں کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ ہستے ہوئے جنت کے اندر جاؤ وگر نہ اس نے خدا کے دربار میں روک کے دکھا دیا تو اللہ کی قسم سر اٹھانا مشکل ہو جائے گا یہی حال تمہارے بچوں کا یہ بچہ قیامت کیلئے پکڑ نہ لے اللہ فرما ہے جہنم میں کیوں جا رہا کہ اپنے باپ کی وجہ سے جا رہا کیا وجہ بنی یا اللہ یہ سارا دل کھیتوں میں کسیوں تو چلواتا تھا کبھی ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر میں نہیں لے کے آتا تھا پکڑ اس کو میرے بھائیو دوستو بزرگو ختم نبوت کی برکت سے نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی پکڑی کے صدقے سے ملا ہے جاؤ جا کر اپنے گھر میں پیغام دو تمہارے ذمہ السلات وما ملکت ایمانوکم تمہاری نمازیں بھی ہیں تمہارے متحد بھی ہیں تمہارے ہاری بھی ہیں تمہارے مزدور بھی ہیں تمہاری کھیتوں میں کام کرنے والے تمہارے جانوروں کے باڑوں میں کام کرنے والے وہ تمہارے متحد ہیں اگر جانوروں کا دودھ دونا باڑے کی صفائی کرنا ضروری ہے تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے باڑے کی صفائی نظر کر باڑے کی صفائی کرو گے تمہیں باڑے کا تمہیں جانوروں کے بانے کا ویڑا صاف نظر آئے گا اگر تمہارا ملازم نماز کے سجدے کرے گا تو عرش والے کو اس کا کردار صاف نظر آئے گا پھر دیکھنا نمازی ہاتھوں کا دودھ دویا ہوا برتن میں جائے گا برتن بھی برکت والا ہو جائے گا جن پیالوں میں جائے گا پیالے بھی برکت والے ہو جائیں گے جن ہوتوں سے لگ کے سینے میں جائے گا وہ سینہ بھی برکت والا ہو جائے گا ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کی عادت ڈالو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا دونوں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ہاتھ دھویں گے تو بچے کو بھی عادت پڑے گی اگر عادت نہ پڑی تو بچے کو کہنے کو دل کرے گا بیوی کو بھی کو کے ہاتھ دھو کے برتنوں کو ہاتھ لگا بیوی کو بھی کو کے ہاتھ دھو کے کھانا کھا اور مل کر کھانے کی عادت ڈالو یہ نہیں میری کولیہ لہیدہ میرے بچے کی کولیہ لہیدہ میری بیوی کی کو لیا لیا دا ایک ہی برتن میں کھاؤ دو دو کھاؤ چار چار کھاؤ اکیلے کھانے کی وجہ سے بے نمازی کی نوست کی وجہ سے جو برکتیں بے برکتی ہوتی ہیں ساتھ مل کے کھانے سے اللہ بے برکتیوں کو دور کر کر اللہ کھانے میں برکت اتا فرما دیتا ہے یہ دعوت ہے ہر ایک کو یہ دعوت ہے ہر ایک کو دعوت اور ربیل اول کا مہینہ ہے اتنا دروشری پڑو اتنا دروشری پڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ دروشری دنیا کے اندر محبت کے ساتھ پڑو قیامت کے انشاءاللہ حچر بھی حضور کے ساتھ ہوگا اور جنت کے اندر بھی داخلہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے گا کریں گے سارے کوشش میرے بھائی پانچ وقت کی نماز کی پپندی کرنے میرے بچوں سب نے کہہ دو انشاءاللہ رمضان کے روزے سال میں ایک بڑنا مہمان بن کے آتے ہیں مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کو انشاءاللہ حلال کمائیں گے حلال گھر میں لائیں گے اور حلال کھائیں گے خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے اپنے بچوں کو بھی نبی علیہ السلام کی غلامی میں لے کے آئیں گے تین مردمہ میرے عزیزوں کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ اللہ کلم ایمان قرآن والی زندگی نصیب فرمائے اللہ نماز توبہ والی زندگی نصیب فرمائے آمین آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین